بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی ترجمان کا گستاخانہ بیان بھارت اور بیرون ملک غم و غصہ عرب ممالک میں بائیکارٹ انڈیا مہم چل پڑی بھارتی شہروں میں ہنگامہ آرائی پندرہ سو مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج چھتیس مسلمان گرفتار کانپور میں سیکیورٹی سخت بریلی میں کرفیو نافذ کانپور میں دو گروہوں کے درمیان جھڑپے بھارتی پولیس کی طرف سے پتراؤ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی صدر مملکت عارف علوی کی بی جے پی رہنما کے توہین امیز تفسروں کی شدید مضمت کہا توہین امیز اور متنازع بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے متنازع بیانات بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے رچھان کے اکاس ہیں بی جے پی کو انتہا پسند اور پاشسٹ ہندو طوا نظریے سے کنارہ کشی کرنا ہوگی دنیا اور اقوام متحدہ بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا اور منظم مذہبی ظلم کا نوٹس لیں وزیراعظم شہباز شریف کی بی جے پی رہنما کے گستہ خانہ بیان کی شدید مضمت ٹویٹ میں لکھا بیان سے سب مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے موڈی کے اقتدار میں مذہبی آزادیوں کو کچھلا گیا بارہا کہہ چکا کہ مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دنیا نوٹس لے کر بھارت کی سرزنش کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ناموس کے لیے ہر مسلمان جان قربان کرنے کو تیار ہے سیکیورٹی فورسز کے دو مختلف علاقوں میں خفیہ اطلاع پر آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس آپریشن بنو کے علاقے جانی خیل اور شمالی وزیرستان میں کیے گئے سات دہشتگرد حلاق جانی خیل میں پانچ شمالی وزیرستان میں دو دہشتگرد مارے گئے حلاق دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامر حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے موسیقی تریکیم صاحب کا موقف ہے کہ ہم اپنے عصیفے پیش کر چکے ہیں اس وقت کے پریزائنگ آفیسر جو سپیکر تھے قاسم سوری صاحب وہ انہیں قبول کر چکے ہیں پنجاب میں جو بیس زمنی الیکشن ہو رہے ہیں تحریک انصاف ہر پور طریقے سے ان میں حصہ لے گی بنی گالہ اسلام آباد میں امران خان کی زیر صدارت پی جی آئی کی کور کمیجی کا اجلاس اس طیفوں کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہ ہونے پنجاب کے زمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امران خان گرفتار ہوئے تو شدید رد عمل آئے گا امپورٹڈ حکومت ایسا کرتی ہے تو کارکون فوری رد عمل دیں امپورٹڈ حکومت مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ کر چکی دس جون کو مہنگائی کا نیا توفان آئے گا ایک بات ہو رہی ہے کہ امران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ یہاں پہ چورو اور ڈاکو کو ایک امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے وہ پوری پاکستانی قوم نے وہ مناظر دیکھ گئے اور پاکستانی قوم نے مسترد کر دیا امپورٹڈ حکومت کو جب چورو اور ڈاکو کا ٹولہ مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر جب ان کے انہیں اپنے علاقار کو بٹا دیا تو اس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں ساٹھ روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ امران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساٹھ فیزت کابینہ زمانت پر ہے امران خان کو گرفتار کرنے کا سوچنا بھی مت چورو اور ڈاکو کو ملک پر مسلط کیا گیا امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد پیٹرول ساٹھ روپے مہگا ہو گیا قوم امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکی ہے امران خان کی کال پر ملک بھر میں عوام سڑکوں پر نکلے رہنما پی ٹی آئے مراد سعید کی میڈیا سے گفتگو اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے اس لیے کوئی پیش نہیں ہوگا سپیکر کے پاس اور اگر امران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کی سٹرڈجی بھی بنائی گئی ہے اور جو سب سے بڑی بات کی گئی کہ کسی قیمت پر بھی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا شیخ رشید کہتے ہیں موجودہ حکومت اور سپیکر قومی اسمبلی کو نہیں مانتے مسائل کا واحد حل الیکشن ہے سپیکر کے سامنے اس لیفوں کی تصدیق کے لیے پیش نہیں ہوں گے امران خان گرفتار ہوئے تو حکمت عملی بنا لی ہے ابھی لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ صرف دو کھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو کاش وزیراعظم ہاؤس اور وزراء کے گھروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو فیاز الحسن چوہان کو بنی گالا کے گیٹ پر روک دیا گیا شہباز گل سے شکوا کیا تو وہ انہیں رازی کر کے ساتھ لے گئے شہباز گل نے ٹوئٹ میں لکھا چوہان صاحب معزز دوست ہیں انہیں نہیں روکا گیا ایک گارڈ کے رویے کی شکایت کی میں انہیں ساتھ لے گیا پشاور سے پہنچا تو وہ پہلے سے وہاں موجود تھے فیاز الحسن چوہان وقت سے ذرا پہلے پہنچے تھے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا امران نیازی کے بنی گالا واپس آنے پر اہم بیان کہتے ہیں امران خان کو اسلام آباد واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں قانون کے مطابق امران خان کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے امران خان پر ہنگامہ آرائی افراد افریق جرائم کے تحت مقدمات درچ ہیں زمانت ختم ہو دے ہی ان کی سیکیورٹی امران خان کو گرفتار کر لے گی جو انہوں نے ایک پچیس مہی کو پلان کر رکھا تھا جو یہ ایک مارڈل ٹاؤن ٹو کرنا چاہتے تھے اسلام آباد میں پوری قوم جانتی ہے کہ مارڈل ٹاؤن سانیہ میں یہی کرائم منیسٹر شواز شریف اور یہی بزدل وزیر داہلا رانہ سناؤلہ یہ دونوں ماسٹر مائنڈ تھے رہنما پی جی آئی اسمان ڈار کہتے ہیں رانہ سناؤلہ سن لیں کہ امران خان ہماری ریڈ لائن ہے ریڈ لائن ٹراس کرنے کی کوشش کی تو اگلے پچھلے سارے حساب برابر ہوں گے عوام انہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ خان کا نام لینا بھی بھول جائیں گے عہدے کی طاقت اور ریاستی مشیندی کے پیچھے چھپنے والے کو عوام سبق سکھائے گی پوری قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہے امران خان پر حملے کے خدشات پہلے سے ہیں جن کا ذکر خان صاحب خود کر چکے ہیں ملک اور اسلام دشمن قوتیں امران خان کے خلاف یکجہ ہو چکی ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی پاشست حکومت امران خان کے خلاف ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے خان صاحب ڈرنے اور جھکنے والے نہیں سابق گورنس ان امران اسمائل کا ٹویٹ میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ آج یہ ہستال جو انہوں نے بنایا میں نے جو مظفر گڑ میں ڈھائی سو بیڈ کا ہستال بنایا تھا میں نے جو کانٹریکٹر تھا ڈیزائن تھا میں نے شرط رکھی تھی کہ باہر لال اینٹ ہوگی کوئی پتھر نہیں ہوگا کہ پتھروں سے اپنے قومیں نہیں بنتی ماربل سے قومیں ترقی نہیں کرتی وہ کرتی ہیں محنت دیانت اور امانت اور مارڈن نالج اور ٹکنالوجی سے مزیراعاصم شہباز شریف نے انڈس اسپتال لاہور کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں بولے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائلوگ کرنا ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اپنی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہونا ہوگا کرز پر رہنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا غریبوں کے لیے ایسے منصوبے شروع کرنے والے دین اور دنیا کمہ رہے ہیں آئی جے کے شعبے میں ملک بہت آگے جا سکتا ہے اب عمران خان کی حکومت انہوں نے بیرونی سازش کے تحت تبدیل کی اچھی خاصی معیشت جس کا گورنر سٹیٹ بینک موجودہ جو مفتا اسمائل نے جن کو لگایا ہے انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ کرونا کے دوران اس کے باوجود جہاں دنیا کی معیشتیں سکڑ گئیں نیگٹیو گروت میں چلے گئی منفی گروت میں چلے گئی وہاں پاکستان کی گروت دو سال تقریبا مسلسل چھے فیصد رہی ہے منافقت مکاری توتہ چشمی اور شکیو القلب کا انسانی نمونہ بنے کرائم منسٹر قوم کے سامنے کھڑے ہیں فاروق عبیب کا وزیراعظم کے خطاب پر عدی عمل بولے پچاس روز میں معیشت تباہ کر کے فرینڈ ڈائلوگ کے بیچھے چھپنا چاہتے ہیں بیرونی سازش سے حکمران عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا تیل بجلی گیس کو پینتالیس فیصد مہنگا کر کے حکومت چلانے کے دعوے کیے جا رہی ہیں عمران نیازی جن کو نیوٹرل رہنے کا تانہ دے رہے ہیں ان کا آئینی کردار یقینا نیوٹرل رہنا ہی ہے ذاتی مفادات اور انہ کی خاطر پاکستان کے سفارتی تعلقات کو دعوے پر لگا کر عمران نیازی اصل سازش کر رہی ہیں زیک گولڈ سمیت اور مودی کی موہم عمران نیازی چلائیں اور تانی ہمیں دیں عمران نیازی اپنی ناکامیوں کا بوجھ اداروں اور عوام پر مرد ڈالیں وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کا بیان آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کنارے لگاتے تھے آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب تاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور کیا آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دے کر ایم نیازی سکیم کے ذریعے بتیس کروڑ روپے کی معافی نہیں کی عمران خان کا دھار چلانے میں اور ان کی جو ہے وہ غربت مٹانے میں بڑی اہم دو خواتین جو ہے انہیں اہم کردار ادا کیا اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان دو خواتین کے ہاتھ ہیں جو آڈیو آج سوو آئی ہے یہ ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا ترجمان پنجاب حکومت اتا تارڑ کہتے ہیں چور چور اور ڈاکو کنارے لگانے والے سے بڑا چور کوئی نہیں عمران خان نے بورڈ آف ریونیو میں اپنے لوگ لگائے عمران خان نے اپنے لوگوں کو ٹیکس چھوٹ کے لیے امنیسٹی سکیم دی عمران خان گزر بسر کیسے کر لیتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا عظمہ بخاری بولی عمران خان نے کرپشن کے لیے دو فرنٹ ومن رکھی ہوئی تھی مبینا آڈیو لیگ پوری فلم کا ٹریلر ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں ملک کی اداروں کے خلاف کوئی گھناؤنی سازش کریں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خصوصی طور پر سوشل میڈیا پہ ایک گھناؤنی منگھڑک مہم چل رہی ہے وزیر اطلاق سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار ہو وہ ملک کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں ایک ناہل شخص پرسی جانے پر نامناسب زبان استعمال کر رہا ہے ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی جس سے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچے عمران خان اپنا قبلہ دروس کریں جو آستین کے سام بن کر ہر کسی کو دستے ہیں اسمبلی سے استیفے پی جی آئی کے گلے کی ہڈی بن گئی اس بات پر پی جی آئی ٹوٹ گئی ہے یہ اسمبلی سے مرات لے کر استیفے کا ڈراما کر رہے ہیں نیازی اسمبلیوں سے نکلنے میں سنجیدہ ہیں تو خیبر پکتونخواہ کی اسمبلی تحلیل کرنے کا کہیں شیخ رشید پی ٹی آئی کے پی آر او بنے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کو کھوکلا کر کے چھوڑیں گے یہ سیاستدان نہیں سیاسی تخریبکار ہیں وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا بیان وفاقی حکومت کا کئی سال سے سستروی کا شکار نجکاری پرگرام کو تیز کرنے کا فیصلہ دس رکنی کابینہ کمیٹی برائن نجکاری تشکیل وزیر خزانہ چیئرمین مقرر وفاقی وزیر نجکاری معاصلات بجلی قانون و انصاف تجارت و سنت و پیداوار کمیٹی کا حصہ ہوں گے گورنڈر سٹیٹ بینک چیئرمین ای ایس پی اور وفاقی سیکیٹریز کو کمیٹی میں ودو کیا جائے گا وزیراعظم سے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی کے وپ کی ملاقات شہباز شریف کا اخباری سنت کو مشکلات اور بہران سے نکالنے کے لیے بڑے پیکج کا اعلان تیس جون تک سابق حکومت کے تشہیری واجبات ادا کرنے کا حکم بولے سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے اس سے ملک کو بہت نقصان پہنچا مہنگائی کے تناسب سے تشہیری نرخ میں مناسب اضافہ ہوگا بجٹ میں اخباری سنت پر نیا ٹیکس یا ڈیوٹی نہیں لگائیں گے پی بی اے اور اے پی این ایس کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے پھیلائے گئے بے بنیاد پروپیگنڈے کی مضمت مشترکہ اعلامی میں کہا گیا کہ فواد چودری شہباز گل اور حماد عزر جالی خبریں پھیلاتے ہیں مضموم مہم بند نہ کی گئی تو حتہ کے عزت کا مقدمہ دائے کریں گے سوشل میڈیا پر شرارتی مہم پر اظہار افسوس یہ رہنماؤں پی ٹی آئی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں عمران خان ان کے خلاف سکت کارروائی کریں سندھ گورومنٹ کا میں بھرپور شکریہ دا کروں گا چیئرمنٹ صاحب کا مراد علی شاہ صاحب کا اس کے علاوہ سندھ پولیس کا میں بھرپور شکریہ دا کروں گا سس پی زبیر صاحب کا غلام نبی میمن جو نیلی اپائنٹڈ آئی جی ہیں ان کا شکریہ دا کروں گا کریم خان ڈی اے جی صاحب اور آئیو سعید کیونکہ وہ اس کیس میں انہوں نے بھی بہت مہنف کی اس کے علاوہ جس جس نے میری بچی کی ریکوری کے لیے کوشش کی میں سب کا شکریہ دا کروں گا پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی دعا سہرہ کو چشتیاں سے باسیاب کرا لیا گیا پولیس نے دعا سہرہ اس کے شہر زہیر اور سہولتکار کو حراست میں لے لیا کراچی اور لاہور کی پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا کیس میں تعاون نہ کرنے پر ایس اے چو حویلی لکھا موطل میری بیٹی کی باسیابی کے لیے پوری قوم نے کوشش کی اور دعائیں کی مدد کرنے والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں دعا سہرہ کے والد مہدی کازمی کا رد عمل سامنے آ گیا ملک بھر میں بجلی کا بدترین بہران شارٹ فال 6576 میگا وارڈ تک جا پہنچا عوام غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ سے شدید پریشان شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے کاروبار زندگی موطل ہو کر رہ گیا شہروں میں دس سے بارہ دہات میں سولہ گھنٹے بجلی بند رہنے لگی بیشتر علاقوں میں والٹیج کم ہونے کی شکایات زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا زیادہ رہنے لگا اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں میں ایک بار پھر آگ پھڑک اٹھی آگ پریل 3 کے اطراف میں لگی آگ بھجانے کے لیے سی ڈی اے کا آپریشن جاری پچاس کے قریب احلکار امدادی کاروائیوں میں مصروف فوج بھی سیول انتظامیہ کی مدد کو پہنچ گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی ایوییشن کے دو ہیلیکاپٹر روانہ کیا گئے آگ بھجانے کے لیے پانی لے جانے والی بالٹیوں سے آگ بھجا رہی ہے روڈ ٹو مکہ 2022 حج آپریشن عملی طور پر آج رات سے شروع ہوگا اسلام آباد سے پہلی پرواز 6 جون کوئی صبح 3 بچ کر 30 منٹ پر اڑان بھرے گی دوسری پرواز اسلام آباد سے 8 بجے روانہ ہوگی وزیراعظم کی اس موقع پر آمد متوقع ملتان لاہور فیصل آباد اور پشاور سے بھی پروازیں شیڈول کی جائیں گی ملک بھر میں شدید گرمی کے ڈیرے محکمہ موسمیات کی آئندہ چوپس کھنٹوں کے دوران میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہنے کی پیش ہوئی گلگت بلدستان اور بالائی خیبر پختوں خامے چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان خطہ پوٹوہار میں گرد آلود اور تیز ہمائے چلنے کی توقع جاکب آباد 49 دگری سینٹی گریڈ کے ساتھ گرم ترین شہر ریکارڈ کیا گیا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے کرکٹ سیریز کے لیے ملتان کے کرکٹ سٹیڈیم میں تیاریاں آخری مراحل میں داخل ملتان بیسٹ مینجمنٹ کمپنی کے برکرز چھوٹی کے روز بھی گراؤنڈ کی تازین و عرائش میں مصروف رہے پاکنگ اور لان کی صفائی مکمل کر لی گئی سٹیڈیم سے ورہاری چوک تک روٹ پر صفائی کا کام کیا گیا موسیقی